موسیقی موسیقی اسمی افشین احمد موصل کمنای یوٹیوب چینل ایسر افشین احمد آج ہم start کریں گے 5.2 کا question number 4 کے 5 part یہ بہت زیادہ آسان ہے اور سارے کے سارے مہت ہی easy ہیں اور سارے کے سارے ایک جیسے ہیں پہلے دو زیادہ ہی easy ہیں اور next میں ہم نے کچھ process کرنے ہیں اور بہترین کوئی سیکھنے کی کوشش کرنی ہے اچھا بیٹر جن بچوں نے میرا lecture number 1 اور 2 نہیں دیکھا 1 2 اور 3 وہ اس وجہ سے زیادہ important ہے کیونکہ وہی چیزیں ہم اس question کے اندر discuss کریں گے اور کچھ چیزیں نہیں ہوا آئیں گی تو لہذا وہ lecture آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں تو وہ جن بچوں نہیں دیکھا تو پلیز وہ ضرور دیکھیں چلتے ہیں بیٹا question کی طرف بہت زیادہ آسان ہے کہ میں نے کہا تھا جب 3 term ہو تو factorization کرتے ہیں لیکن بیٹا یہاں پر اگر دیکھا جائے نا factorization تب کرتے ہیں جب یہ چیزیں different ہو اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ چیز same ہے اس side پر بھی اگر ہم دیکھیں اس bracket کے اندر x square plus 5x اور یہاں پر بھی تو ہم اسی کو letter کر لیتے ہیں کہ آج اس کا نام ہم y رکھ لیتے ہیں x square plus 5x کا ہم نے نام رکھ لیا y تو اس کی جگہ ہم y لگا دیتے ہیں یہاں پر آجے گا جی y plus 4 اور اس کی طرف بیٹا یہاں پر آجے گا جی y plus 6 اور آگے ہمارے پاس minus 3 ہے تو minus 3 آجائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو multiply کرنا ہے y کو y کے ساتھ multiply کریں گے تو y کا square آجائے گا y کو 6 کے ساتھ کریں گے تو 6y 4 کو y کے ساتھ کریں گے تو 4y اور 4 کو 6 کے ساتھ کریں گے تو 24 4 پہلے اس کو اس کے ساتھ پھر اس کو اس کے ساتھ پھر اس کو اس کے ساتھ پھر اس کو اس کے ساتھ multiply کر لیا minus 3 آجائے سے لکھ دیم ابھی آگے جی y square plus 6 اور 4 ہوگے 10 اور یہاں پر بیٹا ہمارے پاس کیا آجاتا ہے جی plus 21 plus minus minus 24 میں 3 نکال لیتے 21 اب آپ نے یہ دیکھے نا وہی چیز آگی جو ہم نیکو ساتھ نمبر 2 اور 3 میں سکھی دی کہ یہاں پر multiply کریں تو 21 نہ آئے اور add condition میں آر والا یہ نہیں 10 نہ آئے تو اسی طرح سے ہم نے شروع ہو جانا ہے تو یہ اگر 21 نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ 3 کے table میں آتا ہے 2 کے table میں آتا ہی نہیں تو ان کو multiply کرنے تو 21 بھی آرہا اور add کرنے تو 10 بھی آتا ہے 3 اور 7 اور میں نے وہاں پہ بتایا تھا کہ میں ہمیشہ بڑا نمبر پہلے لکھتا ہوں تو یہاں پہ بڑا نمبر 7 ہے تو 7 y plus 3 y اس کے ہم نے ٹرکے کر کے 200 میں لکھ لیا اب یہ کامن نکالیں گے اس term کے اندر کیا کامن ہے جی y تو یہاں پر آگئے جی y plus 7 اور یہاں پہ plus ان دونوں میں کیا کامن ہے 3 تو y plus 3 کا table پڑیں گے جہاں پہ 21 نہ آئے کہ وہ لکھ دیں گے تو 3 7 نہ 21 اب اس term کے اندر اور اس term کے اندر کامن کیا ہے تو کامن ہے بیٹا y plus 7 تو y plus 7 کامن آگیا اور یہاں پر آگیا جی y plus 3 یہ بیٹا ہم نے factorization کا لیا ہے لیکن یاد رکھیں ان سوالوں کے اندر جس variable میں ہمیں question دیا گیا ہمیں اسی variable کے اندر جو آپ دینا آتا ہے x variable کے یہ near late جو تھا وہ ہمارے پاس question دیا گیا تھا اور یہاں پر جو ہے y variable میں آیتا ہوں y کی جگہ ہم جو ہے نا values کو replace کر دیں گے value کو put کر دیں گے y کی value ہمارے پاس اوپر دی گئی تھی x square plus 5 x اور ہم آگیا آگیا جی plus 7 اور اسی طریقے سے بیٹا یہاں پر بھی x square plus 5 x ہم نے y کی جگہ لکھ لیا اور آگے کیا لکھ دیا plus 3 یہ بیٹا ہمارے پاس question آگیا چلتے ہیں میٹا question number 2 کی طرف بہت زیادہ آسان ہے یہاں پر بھی ہم کریں گے کہ اگر یہ factorization ہوتی ہو تو ہم کر لیتے ہیں اگر نہیں ہوتی ہو تو پھر یہاں پر چھوڑ دیتا اب یہاں پر factorization آگیا سے نہیں ہو رہی تو اس وجہ سے اس کو ہم نے یہاں پر ہی چھوڑ گیا چلتے ہیں میٹا question number 2 بھی بہت زیادہ آسان ہے یہاں پر بھی دیکھیں دو چیزیں ہمارے پاس same ہے کون کون سی same ہے جی میٹا ایک ہی یہ والی جی same ہے اور یہ same ہے تو یہاں پر بھی ہم وہی formula استعمال کریں گے جی لیٹ کر لیتے ہیں y برا برا گیا جی x square minus 4 x تو اس کی جگہ کیا ہم نے y رکھ لیا اور اس کی جگہ ہم نے رکھا y اور ساتھ minus 1 minus 20 اب ان کو multiply کریں اندر y square minus y اور آگیا آتا ہے جی minus 20 اب اسی طریقے سے جو آگے پھل یہ استعمال کرتے ہیں جی multiply کریں اس کو اس کے ساتھ multiply کریں تو آتا ہے minus 20 1 کو اس سے multiply کریں تو minus 20 add کرنے سے آنا چاہیے minus 1 اب ہم نے دو نمبر دونے ہیں جل کو multiply کریں تو minus 20 آئے اور add کریں تو minus 1 آئے تو 2 کے ڈے بسی start ہو جائے 2 multiply 10 تو سائن پر ڈی رکم کا وہ بعد میں لگاتے ہیں لیکن 20 تو آ رہا ہے لیکن add کرنے سے minus 1 نہیں آ رہا ٹھیک ہے جو یہاں پر ہوگا سائن یہ پہلے میں question number اس وقت اس کے لئے کوئس نمبر 2 اور 3 آپ نے اچھے طریقے سے سیکھنا ہے کیونکہ بیٹا وہ اسی کے لیٹ ہے تو اس وقت اس وقت سے آپ کو کہا تھا تو جو بھی یہاں پر سائن ہوگا بڑی رکم سا وہ لگائیں گے یہ دیکھیں minus 20 تو آ رہا ہے لیکن add کرنے سے minus 8 آتا ہے تو لہذا یہ نہیں ہے اس کے پاس 4 کے ڈیبل میں آتا ہے جی 3 کے ڈیبل میں 20 نہیں آتا 4 1 ڈیبرا 5 تو یہاں پہ جو سائن ہوگا بڑی رکم سا وہ ہی لگانا ہے اب یہ دیکھیں plus minus minus اور یہ 4 کو 5 سے کرنے گے تو 20 minus 20 تو آ رہا ہے لیکن add کرنے سے کیا minus 1 آ رہا ہے جی آ رہا ہے تو لہذا 4 اور minus جو 5 ہے یہ ہمارے پیر ہے یہاں پہ ہم پڑ کرتے ہیں جی minus 5 y بڑے کو میں کہتا پہلے لکھا کریں اور plus 4 y آ گیا آ گیا minus 20 اب آپ نے کامن نکالنا ہے ان دو ٹرم کے اندر ان دو ٹرم کے اندر ان دو ٹرم کے اندر y کامن آ جائے گا تو یہاں پہ آ گیا جی y minus 5 اور یہاں پہ 4 کامن ہے تو یہاں پہ آ جائے گا y minus 4 کا ڈبل پڑیں گی جہاں پہ 20 آ گیا وہ لکھ دیں گے 4, 5, 0, 20 اب اس ٹرم کے اندر اور اس ٹرم کے اندر کیا کامن ہے تو y minus 5 بیٹا کامن ہے تو یہاں پہ آ گیا جی y یہ باہر جلا گیا ہوئے plus اور آ گیا آ گیا 4 اب یہ تو ہم نے نکال لیا لیکن میں نے آگے بھی یہ باتیں آپ کو بتائیے کہ بیٹا آگر ہے جس ویریابل میں ہمیں ایک کوسن دی آ گیا ہم نے اسی ویریابل کے اندر جواب دے نہ ہوتا ہے تو یہاں پہ بیٹا y کی جگہ ہم value کہا لیتے ہیں y کی value ہمارے پاس اوپر دی گئی تھی x square minus 4x اور آ گیا آ گیا جی minus 5 یہاں پہ بیٹا ہم نے ایسا ہی کرنا ہے x square minus 4x اور آ گیا آتا ہے جی plus 4 اب یہاں پہ factorization ہو رہی ہے میں نے یہ چیز پہلے بھی بتائیے دیکھیں یہاں پہ factorization کریں اس کی یہاں پہ اس کو سا سا دیز بھی کر لیتے ہیں تاکہ یہاں پہ ہم کرتے رہیں دیکھیں پھر multiply 1 کو اس سے کریں گے تو multiply کر کے آ رہا ہے جی minus 5 اور add کر کے کیا آنا چاہیے minus 4 تو جب اس طرح کہ ایک نمبر کا فرق ہونا تو بس وہ ہی ہوتا ہے 4 multiply 1 جیسے تو sign پر یہ رکھ ہم یہاں پہ جو ہوگا وہ لگا دھنا کرنا ہے اب یہ دیکھیں minus 4 بلکہ یہاں پہ 5 ہم کر دیں گے تو minus 5 تو multiply کریں minus 5 آ رہا ہے add کریں تو minus 4 بھی آ رہا ہے minus plus minus 5 5 میں سے ایک نکال تو minus 4 لہذا دو فیکٹر مل گئے ہیں یہاں پہ put کرتے ہیں x square minus 5x اور plus 1x آگے minus 5 ایسے ہی آ گیا یہ یہ ہمارے پاس جو ہے آپ کو پتہ 4 ہے تو 2 2 بان جائے گا اس کا فیکٹر یعنی x square minus 2x minus 2x اور plus 4 یہ آپ کو پتہ جال گیا اس واجہ اسی طریقے سے یہ بھی کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں common نکالنا ہے تو common بیٹا ان دونوں کے اندر x common آ رہا ہے تو یہاں پہ آگیا x minus 5 اور یہاں پہ بیٹا کچھ نہیں common تو 1 common ہوتا ہے یہاں پہ x minus 5 آگیا plus minus 2 to the 4 اب یہاں پہ دیکھیں اس term کے اندر کیا common x minus 5 تو یہاں پہ ملکتو x minus 5 جب common لیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بر بچ گیا آگے x اور آگیا آتا ہے plus 1 ٹھیک ہو گیا اور آگے بیٹا ہمارے پاس کیا آتا ہے جی یہ ایسے لی خلے single bracket کے اندر یہاں پہ آتا ہے جی کیا common x minus 2 جب x minus 2 common نکال تو یہاں پر کیا آج گیا x چونکہ یہ باہر آ چکے نا کام بن نکال لیا ہو ہے تو لہذا یہ دونوں same ہیں یہ تو ایسے ہی رہیں کہ single x minus 5 x plus 1 لیکن یہ دو نا same x minus u x minus u x x بیٹا فائنیلی ہمارے پاس یہی آنسر ہے تو یہ جو دو question میں رکھ لی ہیں تین رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم نے اسی lecture کے اندر کرنے ہے تو اس وجہ سے جن بچوں نے ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا تو بیٹا وہ ضرور کر لے اور پھر ہم چلتے ہے question بیٹا question number 3 کی طرف وہ بہت ہی زیادہ آسان ہے question number 3 اچھا تو بیٹا یہ تینوں کے تینوں question بہت ہی زیادہ آسان ہے اور بلکل easy ہے اچھا یہ ہے کہ یہ ہم نے کچھ arrangement کر نی ہوتی ہے arrange کر نی کو بہت زیادہ ضرور یا pairs کو arrange کر نہ اور وہ کوئی مشکل کام نہیں آپ نے کیا کر نا ایک pair کو پکڑنا ہے تو ہم کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اگر میں کرتا ہوں جو 2 کو 3 کے ساتھ ملاتا اگر میں ان دونوں کو ملاتا تو آگے والے کو چیک کرتا ہوں 4 اور 5 اس طرف 5 بان رہے اس کا مطلب ہے یہ 2 کبھی pair نہیں مل سکتے پھر میں کیا کرتا ہوں دوسرا option اس کو اس کے ساتھ ملاتا 2 پلاس 4 اور آگے اس کو اس کے ساتھ 3 پلاس 5 تو 6 آتا اور 3 پلاس 5 8 بنتا تو یہ بھی نہیں بنتا اب 2 پہ اس کے ساتھ ملاتا 2 پلاس 5 اور اس طرف ملاتا دیتا ہوں ان دونوں کو 3 پلاس 4 اب یہ دیکھیں اس طرف بھی 7 آگے اس طرف بھی 7 آگے لہذا اس کو اور ہم نے اس کو ملاتا ہے پلاس بیٹا یہ دونوں مل جائیں گے اور یہاں پر x 3 اور x 4 مل جائیں گے اور یہاں پہ ملٹیپلائی کریں گے x کو x کے ساتھ تو 5 x پھر ہم نے 2 کو x کے ساتھ کیا تو 2 x ٹھیک ہو گیا اس کے بعد 2 کو 5 کے ساتھ کیا تو 2 5 10 یہاں پر بھی ہم نے x 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 3 x x اور 3 4 x 12 minus 15 as it آگیا اسی طریقے سے ہم next step کرتے 5 4 2 کتنا یہاں پہ بیٹا ہم نے کیا تو یہاں پہ 7 آگئی یہ دیکھا نا وہی چیز بار جو ہم اللہ چاہ رہے تھے یہاں پر جو پہلے دو کسیل وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہے تھے لیکن یہاں پر ہم نے کچھ 2 3 step اضافی کرنے پر رہے ہیں اور اس کو استعمال کی بک کے اندر اگزیمپل شاید ہو یا نہ ہو لیکن یہاں پر آپ نے یاد رکھ رہے کہ یہاں پر ہوتا 2 x تو میں نے کیا کرنا تھا کہ یہاں پر مجھے ایک چاہئیے میں ایک لے ایک سیم کیا یہ سیم اور یہ سیم ہے تو یہاں پہ ہم نے لیٹ کر لیا y کے برابر اس کو x square plus 7 x کو ہم نے لیٹ کر لیا ہو ہے y تو y ki جگہ replace کر دیں in ki j y replace کر دیا جی اور یہاں پہ بھی آگیا y plus 12 اور minus 15 آگیا اس ہی 10 کو y کے ساتھ کیا تو 10 y اس تک 10 کو 12 کے ساتھ کیا تو 120 اور آگیا جائے گا minus 15 اب یہ بیٹا نیچے ہی لکھ لیتے y square plus 12 10 22 y اور 7 plus 105 تو بیٹا یہاں پہ ہم نے اس کو کند فیکٹر آئیز تو یہاں پہ میں لکھ ی y square میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں آگیا 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 plus 105 اب آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر وہ چیز جو میں الیکشن 1 اور 2 کے اندر 2 3 بلکے سیادہ وہ 23 کے اندر بتایا تھا جن بچوں نے الیکشن نہیں جا کہہ رہا ہوں وہ ضرور بیٹا دیکھ چاہیے یہ تو یہ تو میرے ذہن میں آ سیدھا سیدھا اگر ہم دیکھیں تو 2 فیکٹر ملا آگیا چیک کرتے جا رہا ہے یہ کس کس کے ٹیبل میں آتا جا رہا ہے 105 تو ہم نے 2 2 پہ بھی کرنا ہے 5 پہ لیکن مجھے پتا 15 کو ہم اگر 7 ٹائم کرے تو یہ بنتا ہے 105 لیکن اگر ہم این کو آگ بھی کرتے ہیں 22 آ جاتا ہے اس کا مطلب دو فیکٹر مجھے مل چکے ہیں 15 اور 7 ہے لیکن آپ کہیں سارا ہم ایک ایسے پتا جلے گا یہ ہے تو میں نے کال بھی بیٹا آپ کو بتایا تھا پھر لیکچر کے اندر کے زیبان دی رو فائٹ کو آگ کرتے جائیں 2 پہ کریں پھر 3 پہ کریں 4 پہ تو یہ ہو نا نہیں 5 پہ کریں آستہ سا جب آپ 7 پہ کریں گے نا تو آپ کا بنتا ہوگا 22 تو یہ تھوڑی سی آپ بھی پریکٹس ہو تو آپ کو پتا جائے گا یہ بہت آسان ہے آپ کو پتا جائے ہوگا بڑا نمبر پہلے لکھنا ہے 15 وائ ہم نے پہلے لکھ لے ہے اور اس کے بعد 7 وائ بیٹا ہم نے بعد میں لکھ آگے 105 آگیا اس طریقے سے بیٹا ان دونوں میں کامن کی ہے ان دونوں میں کامن ہے جی y تو یہاں پر آگیا y پلاس 15 اور بیٹا یہاں پر ہمارے پاس کیا کامن ہے یہاں پر 7 کامن ہے تو y پلاس 15 time کریں تو 105 ہاتھ ہے اب دو ایڈ کر کے چیک کر لیں یہاں پر دونوں میں کیا کامن ہے y پلاس 15 تو بیٹا ہم نے کامن نکال لیا یہاں پر آگیا ہمارے پاس y پلاس 7 کیونکہ یہ ہم نے باہر نکال لیا تو y بچ گیا یہاں پر 7 آگیا اب آپ دیکھیں کہ میں نے پہلے بتایا تھا کچھ یہاں پر چھوڑ دے دیں کوئسن لیکن question میں یاد رکھیں جس طریقے سے question پوچھا گیا اس طریقے سے آپ نے جواب دینا ہے لیکن جواب آیا وہ y variable کے اندر تو ہم نے کیا کرنے y کو replace کرنا تو بیٹا y کو ہم نے یہاں پر لیٹ کیا تھا y کی جگہ رکھا ہوا تھا y x پلاس 7 x کی اور یہاں پہ بیٹا یہ لکھ دیں x square plus 7 x اور پلاس ہمارے پاس کیا جائے 7 تو یہ question number 3 جو بہت زیادہ آسان تھا کوئی length ہی نہیں تھا لیکن question number 4 5 part رہ گیا وہ انشاءاللہ میں ابھی ایک دفعہ لکھے وہ بھی کروا دیں تو ہمارا یہ ایک انشاءاللہ جللللہ اس کو بھی complete کرتے چلتے بیٹا question number 4 کی طرف اچھا تو question number 4 میں سب سے پہلے اسی طریقے سے جب بھی آپ کو question ہو تو آپ نے اسی طریقے سے چیک کرنے ہے یہاں پہ 4 اور آگے ہے minus 5 6 ہے اور آگے ہے minus 7 یہاں پہ جواب آتا جواب آتا 5 plus 4 کو x کے ساتھ 4 x plus minus minus 20 آگیا اسی طریقے سے بیٹا ان دونوں کو کرتے ہیں x square x کو 7 کے ساتھ کریں گے minus 7 x 6 کو x کے ساتھ plus 6 x plus minus minus 6 7 42 minus 504 بیٹا آگیا آگیا اب ہم نے کیا کرنے اس کی فرتر اس کا next step کرتے ہیں minus plus minus 5 میں سے 4 نکال لیں گے تو minus 1 یعنی x آگیا minus آگیا minus 4 ds آگیا اسی طریقے سے x square minus plus minus 7 x میں 6 x نکال لیں تو minus x آگیا اور minus 42 ٹھیک ہے اسی طریقے سے 504 اب یہ دیکھیں یہ چیز سیم آ چکی ہے کونسی چیز آ چکی ہے جس کے لیے ہم یہ arrangement کرتے ہیں تو اب ہم اس کو let کرتے ہیں کتنا سانسا کام x square minus x اب اس کی جگہ value رکھتے ہے y minus 20 آجائے گا کیونکہ اس کی جگہ ہم نے y لگان ہے یہاں پہ بھی ہم نے اس کی جگہ y لگان ہے تو بیٹا next ہم step کرتے ہیں y کو y کے ساتھ y square y کو اس کے ساتھ minus 42 y minus 20 کو اس کے ساتھ y کے ساتھ minus 20 y minus minus کیا آجائے گا بیٹا plus 20 کو اس سے ملیبیلائی کریں 42 کے ساتھ 42 کو 20 سے ملیبیلائی کرتے ہیں تو یہ آجائے اس کے بعد 2 to the 4 to the 8 اچھا یہاں پہ آجائے 0 4 8 یعنی 8 0 4 یہاں پہ بیٹا آجائے 8 0 4 اور minus 5 0 6 اس میں چلیں x minus کر لیتے ہیں یہاں پہ آگئے y square minus ان دونوں کو کریں minus plus minus 42 اور 20 کی تراغ 62 y اور یا پہ کرتا ہوں میں 504 10 10 میں 64 نکال 6 آگئے 3 اور 8 میں سے 3 آگیا یہاں پہ سائن پہ دیرک کم کا تو plus آگا 3 3 6 اب یہاں پہ یہ چیز تو ہمارے پاس آ چکے اب ہم نے بنائے اس کے factor یہاں پہ میں دوبارہ لکھتا ہوں اس کو کر دیتے ہیں raise تو یہاں پہ بیٹا start کرتے یہ میں دفعہ دوبارہ یہاں پہ لکھلیتا ہوں y square minus 62 y اور plus 3 3 6 یہاں پہ بیٹا ہم نے کرنا کہ اس طرح سے جس طرح ہم آگے کرتے آرہے کہ multiply کریں تو 3 3 6 آئے اور add کریں تو minus 62 2 آئے اور یہ investment zہن میں آرہا 56 اور 6 میں check کر لیتا ہوں 56 کو 6 کے ساتھ منٹ بلائے کریں تو آپ نے کیا کرنا کیا تھا 2 کے ساتھ آپ ڈوائیٹ کرنا تھا 3 کے ساتھ جب 6 کے ساتھ کرنا تھا تو وہ کرنا تھا اب یہ دیکھیں 66 لگا 3 carry آگیا 6 5 30 اور یہ 33 لہذا یہ ہمارے پاس آ رہے 56 اور 6 اب یہ دیکھیں بڑ سائن یہ دو تو آگئے ہیں 56 کو ملٹی بلائی کیا 6 لیکن میں نے کہا تھا جو یہ پر سائن ہوگا بڑی رقم صاحب ملٹی بلائی کریں تو ملٹی بلائی بنے گا اس وجہ سے ہم نے دوسرے کے ساتھ بھی ملٹی بلائی ملٹی بلائی کر کے 3 6 آ رہا لیکن جب ملٹی بلائی کرتے ہیں تو سائن بڑی رقم کا لگاتے ہیں اس وجہ سے دو فیکٹر ہمیں مل چکے ہیں مائنس 56 وائ اور مائنس 6 وائ اور 3 3 6 اسی طریقے سے ہم نے کیا کرنا یہاں پر کامن ہے جی y تو یہ y minus 56 آ گیا اور یہاں پر بیٹا ہمارے پاس 6 کامن ہے y minus plus minus یہ 56 آ گیا یہاں پر بیٹا کامن ہے y minus 56 تو یہاں پر بیٹا بان لے گا y minus 6 جس یہ تو ہم اس کی جگہ لگا دیتے x minus x minus 56 اور یہاں پر بھی x minus x minus 6 یہ فردہ فیکٹرائز ہو رہا ہے تو پھر فیکٹرائز کر لیتے ہیں کوئی مشکل کی بات ہی نہیں ہے بیٹا یہاں پر ہی کرتے ہیں جی فیکٹرائز یہاں پر اب آپ کے پاس دیکھیں ہوتی آپ کو پتا چلنا ہوگا ساپ بول گا لے اب اگر بلے کنے سے مہا آرہے نا minus 56 اگر کنے سے plus minus minus 8 7 نکال منس 1 آرہے یہاں پر یہ اس کا تو میں مل گیا x square minus 8 x اور آگے آتا جی plus 7 x plus 7 x ان کو solve کریں گے تو یہ ہی آجائے گا یہاں پر آگے آگے یہاں پر common ہے x x minus 8 آگیا اب ان دونوں میں common ہے 7 plus 7 common آگے x minus 8 آگیا یہاں پر بیٹا ہمارے پاس common ہے x x 3 آگیا یہاں پر بیٹا ہمارے پاس common ہے 2 x minus 3 آگیا ٹھیک ہو گیا 2 باہر آیا x 2 3 6 اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر common کیا ہے اس side پر یہاں پر x minus 8 x minus 8 common ہے تو یہاں پر باچھ کہا x plus 7 اس طریقے سے یہاں بھی کیا آگیا x minus 3 تو یہاں پر باہر آگیا x اور plus 2 یہ ہمارے پاس final answer x minus 8 x plus 7 x minus 3 اور x plus 2 بیٹا last one ہمارے پاس کوئس سے رہا گیا question number 5 یعنی question number 4 کا 5 والا part اور یہ آپ کے سامنے بہت five پاس کرتے ہیں بیٹا question number 5 اچھا تو بیٹا یہ last part ہے یہ نہیں part number 5 آگے ویڈیو بہت زیادہ لیندھے ہوگئے لیکن یہ سارے long question ہے ایک ایک یہ چاہے تو میں کہہ سکتا بیٹا آپ نے خود کرنا لیکن پھر بھی میں خود کر دے رہا یہ بھی question تھوڑا سا مشکل تھا اس وجہ سے میں ادھے رہا رہا یہ پر ایک problem یہ میٹھا کریئیٹ ہو رہی ہے کہ 1 plus 2 کرے تو 3 آتا ہے اگر میں اس کو ان دونوں کو ملا تو 9 بن جاتا یہ تو نہیں سکتا 1 کو اگر میں اس کے نمبر ہوتا تھا یہ پر اس وقت یعنی کے ساتھ نمبر آ گیا اس وجہ سے تو اب آپ نے کرنا کہ ایک سب سے چھوٹی اور ایک سب سے بڑا نمبر آپ نے دونوں کو ملیپلائی کر دی رہا ہے اب یہاں پر آ جائے کے جی ایک پلاس وان اور یہاں پر آگا جی ایک پلاس سیکس تو یہاں پر آگا 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 سب سے چھوٹا نمبر سب سے بڑا اور جو بچیں گے وہ آپ نکال لیں آپ سیمپل بڑی کریں گے نا کچھ ہاتھ تک آپ کو نزدیق لے کے جائے جو سوچنے سے نہیں آپ پینسل کو چلانا ہوتا ہے مارکر کو چلانا ہوتا ہے تو آگد بہت ذہن جو آگا کھلتا جاتا اور آپ کے ذہن میں آتا جاتا اب سیمپل بڑی ساتھ 2x اور 2 3 6 اور یہاں پہ minus 3x کا square آگیا اب یہاں پہ دیکھیں ان دونوں کو solve کریں تو یہ آتا ہے 7x plus 6 اور یہاں پر بیٹا ہمارے پاس آتا ہے 5x یہ بھی دیکھیں نا سیم نہیں ہوا لیکن جو چیز سیم ہو گیا ان کو ہم پہلے لکھ رہیں سیم کیا ہو یہ والی چیز x square plus 6 plus 7x کو آگے لکھ دیں یہاں پر بھی x square plus 6 plus 5x کو آگے لکھ دیں اور یہاں پر آگے 3x کا square دراصل میں اس وجہ سے یہ کرنا چاہا رہا اگر میں دیکھیں اس کی جگہ y رکھتا ہوں یہاں بھی y آجاتا ہے لیکن پھر یہ complicated رہے گا اس وجہ سے رہے گا کہ یہاں پر y آجائے گا x اور مزید مشکل ہو جائے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں ایک طریقہ کرتا ہوں کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پر x square تو میں اس کو ختم کرنے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پر اوپر بھی x square لگاتا اور نیچے بھی لگا دیتا اب یہ جو نیچے والا ہے میں اس کے ساتھ بھی لکھوں گا اس کے ساتھ پوری رقم ایک یہ سب پہلے لکھ square plus 6 plus 7 ٹھیک ہے اگر ان میں سے کامل نکال کو اندر لے کہ میں نے اس کے نیچے بھی رکھ دینا اور اس کے نیچے تاگ یہ cancel ہو جائے یہاں پر بھی آ گیا یہاں پر ریز کر دینا جو نیچے والا تو اندر آ رہے ہم نے خود سے لگائے تھے اس کی وجہ سے یہ آ گیا بھائی یہ ہمارے پاس اب یہ دیکھیں ہمارے لئے تھوڑی سی آسانی کیا ہوئی ہے یہ چھوڑی مار دیئے یہ پر ہم نے تو یہ ہتم پیچھے پچھے جو ہتم کرنا تھا وہ تو کار دی ہے ہتم اب جو کام ہے کسی طریقے سے ہم نے اس کو بھی ہتم کرنا ہے تو اس کو ہتم کرنے کا سان طریقہ کیا ہے اب یہ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے بھی x کام نکال لینا یہاں سے 2x بن جائیں 2x اس سے cancels ہو جائیں یہاں پہ اگر x کام نکال تو یہاں پہ کیا بات جائے گا یہ x اس کے ساتھ اگر 9x پھر اس کے نیچے آ جاتا ہے یہ 6x اور یہ باہر آ چکا پلاس 7 ایسی آ جائے گا اسی طریقے سے یہاں پر بھی x پلاس 1x جو وہ باہر ہم نے نکال لیا اور یہاں پہ کیا آ گئی x پلاس 6 یہاں پہ نہیں ہے 7x وہ نیچے آ جائے گا اور جس کا ہوتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے یہ step آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور مائنس 3 ایسی آ رہا ہے اب یہ نیچے x square تھا وہ تو ایک آسانی ہے آسانی میں بتاتوں کیا ہوگی ہے آسانی ہمارے پاس یہ ہوگی ہے کہ ہمارے پاس ایک تو constant number یہاں پر آگیا ہے اور x square تو ہے لیکن وہ لیجا آنسر کے ساتھ وہ کوئی نہیں وہ ہمارے ساتھ ہمارے question میں گربن نہیں کرے گا اب یہ ہم نے کرنا گیا ہے کہ اس کو لیٹ کرنا ہے کیونکہ یہ چیز سیم آگی ہے تو x plus 6 over x کی جگہ ہم نے لگا دیا y تو میں کیا کرتا x square کو ایسے لکھتا ہوں اس کی جگہ میں لگا تو y 7 آ جائے گا اور یہ پر beta آ جائے گا y plus 5 اور minus 3 جو ساتھ کریں جی 7 y 7 کو 5 کے ساتھ کریں 35 اور آگے minus 3 تو ایسے لکھ دیا اس کے add کریں یہاں پہ لکھتا multiply کریں 32 آئے add کریں تو میرے پاس 12 y تو 2 factor سیدھے سیدھے 4 اور 8 4 8 32 اور add کریں تو 12 تو بڑھا جو number ہے وہ آپ پہلے لکھ لینا y square plus 8 y plus 4 y plus 32 آگیا اسی طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے کامل نکال لینا یہاں پر y کامل ہے تو y plus 8 آگیا یہاں پر 4 کامل ہے تو یہاں پر بھی y plus 4 8 32 آگیا اب یہاں پر دیکھیں question ہمارا حتم ہو رہا ہے یہاں پر آگئے y plus 8 یہ باہر ہم نے کامل نکال لی اور یہ جو ہے ہمارے پاس یہاں پر y اور plus 4 میں نے کہا تا جس variable میں question آپ کو دیا گیا اس variable میں آپ نے جواب دینا ہے یہاں پر ابھی بھی y آرہ ہے لیکن question ہمارا سارا x میں تھا ہم over x اور آگے 8 آگیا اور یہاں پر بھی بیٹا اس کی جگہ لکھ رہیں گے x plus 6 over x plus 4 آگیا finally بیٹا ہمارے پاس یہاں پر 4 آتا نا یہاں پر بیٹا ہمارے پاس تو یہ بیٹا ہمارے پاس یہاں پر 4 آگے یہ question ہمارا clear ہو چکا question آپ کو پتہ میری YouTube چینل کے پر پڑھے ہو ہیں ہر ایک exercise کا ایک question ایک ہر question کا پڑھا ہو ہے تو یہ بیٹا آپ کی سپورٹ کی وجہ صحیح ہے سارا کچھ تو لہذا جانے سے پہلے اس چینل کو لائک سکسکر شہزور کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو موسیقی